آج کی ویڈیو ایک کوئیسچن ہے جو ابھی یوٹیوب پہ کسی نے پوچھا ہے تو ان کا کوئیسچن پہلے انڈسٹینڈ کرلیں اس کے بعد ہم اس کے سلوشن کی طرف جائیں گے اور پھر دیکھیں گے کیا سلوشن بھی پاسیبل ہے یا نہیں ہے کوئیسچن کا یہ ہے کہ ان کے پاس میز یا مکی ہے جس میں سیونٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ ڈرائی میٹر ہے اور اس میں جو سی پی ہے وہ نائن پرنٹ ون پرسنٹ ہے یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ اس میں اکیس پرسنٹ ٹوئنٹی ون پرسنٹ جو ہے وہ موائسچر ہے اور اس میں جو کروڈ پروٹین ہے وہ نائن پرنٹ ون پرسنٹ ہے دوسرا ان کے پاس جو سٹاف ہے وہ ملٹ ہے جس کو ہم باجرہ بھی کہتے ہیں اس میں ایٹی نائن پرسنٹ رائی میٹر ہے اور اس میں پروٹین جو ہے وہ نائن پرنٹ تری پرسنٹ ہے ان کے پاس دو چیزیں ہیں مکعی میز اور میلٹ اس کی انہوں نے کیمیکل کمپوزیشن دے دی ہے اور یہ اس سے راشن بنانا چاہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیڈ جو ہے وہ ہم نے 50 کیجی بنانی ہے جس میں سی پی جو ہے وہ 18% ہو میز اور میلٹ کو ملا کے انہوں نے فیڈ بنانی ہے جس میں 50 کیجی فیڈ بننے چاہیے اور 50 کیجی میں جو پروٹین کی مقدار ہے وہ 18% ہونی چاہیے آگے وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو فیڈ بنانی ہے اس میں میز 50 کیجی میں اتنی ڈالی جائے کہ اس سے 12% پروٹین ملے اور جو میلٹ یا باجرہ ہے اس میں ڈالا جائے تو وہ 6% اس میں ہمیں پروٹین دے تو دونوں کے ملا کے 50 کیجی فیڈ بن جائے اس میں 18% پروٹین ہو لیکن یہ ہے کہ میز سے جو پروٹین ہے وہ 12% آنی چاہیے اور میلٹ سے جو پروٹین ہے وہ 6% آنی چاہیے اس 50 کیجی کے بیگ میں تو یہ ان کا کوئیسٹن ہے سر یہ دو انگریڈنٹ میز اور میلٹ کو ملا کے 50 کیجی کا ایک بیگ بنانا ہو جس کی سی پی 18% ہے اور 18 سے 12% میز سے اور 6% میلٹ سے آئے تو اس کی فیڈ جو ہے وہ اب بنا دیں تو یہ بہت امپورٹنٹ کوئیسٹن ہے پرٹیکلرلی سٹوڈنٹس کے لیے کہ اگر وہ اس کا آنسر دے سکتے ہیں تو وہ ضرور اپنا فیڈ بیک دیں اس میں کومنٹس میں بھی تو انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے طریقے سے مجھے بتا دیں لیکن فیل وقت میں کچھ چیزیں اس میں اب انسر کرتا ہوں تاکہ ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ فیڈ کس طرح بنتی ہے تو یہ ہمارے پاس ایکسل شیٹ آگئی ہے ایکسل شیٹ میں ہم نے یہاں پہ یہ کون یا میز اور دوسرا ہمارے پاس میلٹ ہے اس میں مویسچر 21% یہ ہے ڈرائی میٹر اب کیلیس 79% ہے اور اس میں مویسچر 9% 9.06% ہے جو انہوں نے کوئیسچن میں کہا تھا وہ انہوں نے کہا تھا کہ اس میں 89% جو ہے وہ ڈرائی میٹر ہے تو اس کا مصدل کیا ہوگا ہے کہ اس میں 11% جو ہے وہ مویسچر ہے ہم اس شیٹ میں چینج کر لیتے ہیں کہ اس میں 11% جو ہے وہ مویسچر آج ہے تو یہ 11% مویسچر ایڈ کر دیا اس کے بعد سی پی کون میں 9.1 اور میلٹ میں 9.3 اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں کون میں 9.1 ہے اور میلٹ میں 9.3 یہ بھی ہم نے اسی شیٹ میں ایڈ کر لی اس کے بعد آگے ہم نے کیلکولیشنز کی کہ اس سے 18% والی ڈائیٹ بان جائے تو 18% والی ڈائیٹ کے لیے ہم نے اس میں 130 پارٹس جو ہیں وہ کون کے ایڈ کیے اور اس کے بعد سیکسٹی 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 ایڈ پارٹس جو ہیں وہ اس کے سیکسٹی پارٹس اس کے ایڈ کیے تو ابھی ہمارے پاس جو ایک رف میں ڈائیٹ بان رہی ہے جس میں 35% مویسچر ہوگا اور 18.3 4% سی پی ہوگی لیکن وہ ڈائیٹ کتنی بان رہی ہے 200 کیجی اس کو اگر ہم تھوڑا سا وہ کہلنے کے ارچیس کالنے 132 سے اس میں 12% پروٹین جو ان کا کوئیسچن تھا اور اسی طرح 6% یہاں پہ چاہ رہے تھے تو اس کو ہم نے سیکسٹی ایڈ کر دیا تو آلموسٹ یہ کہلیں 6.32% پروٹین جو ہے وہ ملنٹ سے آگی تو اب ان کا کوئیسچن تو یہاں پہ سالف ہو جاتا ہے کہ 18% کی ہم نے ڈائیٹ ان دونوں چیزوں کو ملا کے کر لی لیکن یہ 18% نہیں ہے یہ 200 کیجی جب مکس ہوگی ڈائیٹ تو پھر 18.34% اس میں ان کو پروٹین ملے گی تو ان کا کوئیسچن تھا کہ 50 کیجی میں یہ پروٹین آنی چاہیے آج ہم ہم 50 کیجی کا چیک کرتے ہیں کہ 35 پارٹ ہم نے مکعی کے لیے اور ملنٹ کے ہم نے پارٹس جو ہیں وہ پندرہ لے لیے 35 پارٹس مکعی کے یا کون کے اور 15 پارٹس ملنٹ کے تو یہ 50 کیجی کی ڈائیٹ بن گیا 50 کیجی میں جو پروٹین پرسنٹ میں مل رہی ہے وہ 18 نہیں ہے وہ 4.58 ہے تو یہ سی پی اگر یہ 50 کیجی کی ڈائیٹ بناتے ہیں تو اس میں 4.58 کیجی سی پی آ جائے گی تو ان کی کوئیسچن تو پھر بیچ میں رہ گیا کہ 50 کیجی میں ان کو 18 چاہیے جس میں 12 جو ہے وہ کون سے اور ملنٹ سے جو ہے وہ 6 آنی چاہیے اب ہم ایک اور کام کرتے ہیں کہ اس میں ہم جو پرسنٹ کا پارٹ ہے وہ ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب گریم میں آ رہی ہے یہ والی جو سی پی ہے اس کو ہم نے گریم میں کنورٹ کر لیا کہ اگر 35 کیجی مکعی دیں گے تو مکعی سے اس کو جو پروٹین ملے گی وہ 318 جو ہے وہ پروٹین ملے گی ملنٹ اگر 15 کیجی دے رہے ہیں تو اسے جو پروٹین ملے گی وہ 149 پروٹین ملے گی اب اینیمل کو اگر 50 کیجی یہ والی دونوں چیزیں 35 اور 15 کی ریشو سے کھلائیں گے تو اینیمل کو 458 کرام سی پی ملے گی تو یہ ان کے قویسچن کا کہنے کی ایک جو انہوں نے پوچھا ہے وہ میں نے یہاں پہ بتا دیا تو اب جو ایکچول ان کا قویسچن تھا کہ 18% پروٹین آنی چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو کلیر کر چکا ہوں پہلے کہ ان دونوں چیزوں کو ملا کہ ہم کبھی بھی 18% پروٹین نہیں لے سکتے یا آپ ذہن میں رکھئے گا کہ پرسنٹ میں پروٹین ہنڈرڈ کیجی اگر ہو تو اس میں مقدار پرسنٹ میں کنسیڈر ہوتی ہے اور اگر 200 کیجی بھی بنا لیتے ہیں تو 200 کیجی میں بھی 18% پروٹین آرہی پرسنٹ میں وہ 18 نہیں 9 ہوگی اس کی معریزن آپ کو بتاتا ہوں ہم واپس اس کو گرام کو کنورٹ کرتے ہیں ٹھیک تو یہ ہمارے پاس 9.16 جو ہے وہ اس میں پروٹین کی پرسنٹ بیگی ہوا گئی تو ذہن میں رکھئے کہ جب بھی آپ نے پرسنٹ کی بات کرنی ہے تو وہ 100 کے کانٹیکس میں ہوتا ہے اس کو اگر آپ 100 کے جی فیٹ بنائی آپ نے 100 کے جی فیٹ بنائی اب 100 کے جی فیٹ میں پروٹین جو ہے وہ 9.16 آ رہی ہے اس میں 18 کیوں نہیں آ سکتی اب میں اس کانسر بتاتا ہوں مکہی میں جو پروٹین کی مقدار ہے وہ 9.1 پرسنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ 100 کے جی مکہی لیں گے تو اس سے آپ کو 9.1 کیجی پروٹین ملے گی ٹھیک ہے 100 کے جی کون لیں گے تو 9.1 کیجی پروٹین ملے گی تھی ملت اگر 100 کیجی لے رہے ہیں تو اس میں 9.3 پرسنٹ ہے تو 100 کیجی میں 9.3 کیجی پروٹین ہوگی تو ان دونوں کو جیسے مرزق بنا لیں پرسنٹ میں کبھی بھی یہ دونوں مل کے آپ کو 18 پرسنٹ کا راشن نہیں دے سکتے اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ اگر آپ دو چیزوں کو ملا کے کوئی ایسا راشن بنانا چاہ رہے ہیں جس کی پروٹین 18 پرسنٹ ہو جیسے آپ نے پوچھا تو اس میں آپ کا ایک انگریڈینٹ ہے تو پھر آپ 18 پرسنٹ کا راشن بنا سکتے ہیں ٹھیک اب دیکھیں کہ اسی ریشو سے 70 30 سے ہم نے اس کو مکس کیا تو ہمارے پاس 20 پرسنٹ کے قریب کا راشن آگے اس کو میں تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں 25 پر لے آتے ہیں 5 پر ہمارے پاس ہیں تو یہ 75 اب یہ جو راشن بن رہا ہے ہمارے پاس یہ ہم 18 پرسنٹ کی طرف اس کو لے کے جا سکتے ہیں یہ ہمارا 18 پرسنٹ کا راشن جو ہے یہ بن گیا ہے ٹھیک ہے اب 50 کی جب ہم بات کریں گے 100 کیج میں ہمیں کتنی میرے رہی پرسنٹ میں 8.1 پرسنٹ اب اس ڈائٹ کا کوئی بھی پورشن لیں گے تو اس کی پرسنٹ پروٹین مقدار 18.17 ہی ہوگی اگر 100 کیج میں 18.17 ہے تو 50 کیج میں جو پرسنٹ مقدار آئے گی وہ بھی 18.17 ہوگی کیسے ہوگی 100 میں کتنی ہے 18.17 ہم اس کو 50 کرتے ہیں ٹھیک ہے 50 میں کیا ہو جائے گا پار سیکھیں 30 سیون کا اس کا ہاف کر لیں تو یہ ہمارے پاس 37 بن گے اور یہ 30 یہ ہوگی 50 میں 9% بن رہی ہے ٹھیک ہے اس کو 100 پر کنورٹ کر لیں تو 18 ہو جائے گی تو میرا کہنے کا یہاں پہ جو مین مقصد ہے وہ یہ پرسنٹ میں آپ پراشن بنا لیں گے تو اس کے آپ 4 کجی لیں اس کے آپ 10 کجی لیں ان سب میں جو پرسنٹ پروٹین کی مقدار ہے وہ 18 ہی رہے گی لیکن جب آپ اس کو گرم میں یا کجی میں کنورٹ کریں گے تو وہ کم ہو جائے گی 100 کجی میں پرسنٹ کا مطلب کیا ہوگا ہے کہ 18 کجی پروٹین ہے جب آپ 50 کجی لیں گے تو اس میں جو مقدار ہے وہ 9 کجی رہ جائے گی 18 کجی نہیں ہوگی لیکن پرسنٹ میں اگر 50 میں 9 کجی ہے تو اس کو 100 میں کنورٹ کریں گے تو 18 پرسنٹ ہی 50 کجی کی ڈائٹ بنا لیں 30 کجی کی بنا لیں 10 کجی کی بنا لیں تا کہ آپ کی پرسنٹ ویلیوز میں ڈسٹر نہ ہو اور آپ کی کی کلکولیشن ایزی ہو تو جو گیسن پوچھا گیا تھا اس میں پوسیبل نہیں ہے کہ ہم 18 پرسنٹ کا راشن بنا سکیں کیونکہ اس فیل سٹر ایک انگریڈنٹ آپ کیسا ہو جس میں پروٹین 18 سے زیادہ ہو اور دوسرا 18 سے کم ہو تو آپ ایٹین کا راشن دو انگریڈنٹ سے بنا سکتے ہیں خیال ہے اس میں میں نے اس کو کلیر کر دیا ہے کہ ہم کیونکہ راشن وید پرسنٹ پروٹین وید گرام گرام کبھی یہاں پہ میں نے آپ بتا دیا تھا کہ آپ سمپل یہاں پہ کریں تو یہ کیلکولیشن آسانی سے سمیٹکس والے اس کو کر سکتے ہیں کہ اگر 74 کیجی مکعی دیں گے تو اس پروٹین ملے گی 673 گرام اور 26 بین اس میاد کریں گے تو 1144 گرام ٹوٹل 18 1817 گرام اس 100 کیجی سے اس کو پروٹین ملے گی تینک یو فور واشنگ